اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے لیے پاکستانی ٹی ٹونٹی سکارڈ کا جو الان ہے وہ ہو گیا ہے جس میں ہمارے جو کیپٹن ہے وہ بابر آزم ہے جو کہ مسلسل جنہوں نے ایشیا کپ میں بھی کیپٹننگ کی اور پہلے بھی یہ کیپٹن رہے ہیں تو یہ بہترین کیپٹن ہے اور اب بابر آزم کو چاہیے کہ اچھی طرح اپنی جو فارم ہے اس میں واپچی کرے تاکہ جو درکشیوں کے دل جو پہلے بھی روٹے ہیں وہ ان کو جوڑ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی جو سکارڈ ہے یہ ہمارے لئے ورلڈ کپل جید کلائے گی لیکن مجھے کوئی اتنی سیلیکشن کمیٹی تھے کوئی اتنی زیادہ اچھی امید نہیں نظر آئی کہ انہوں نے سکارڈ کو کس طرح جانا مینج کی ہے اور کیسے انہوں نے یہ دیکھا ہے تو نیکس ہمارے پاس جو ہیں وہ وائس کپٹن ہے شداب خان جو کہ بہت ہی اچھی آل ارونڈر ہیں وہ بولنگ کے ساتھ اپنا جادہ دکھائیں گے ساتھ میں اپنے بیٹ کے ساتھ بھی ہمیں لازمی جو اچھا توفہ دیں گے بیٹ کے ساتھ بھی اچھی پروفارمس دیں گے وائس کپٹن کے طور پر پاکستان میں کام کریں گے اس کے لاوہ اس کے بعد ہمارے پاس محمد نواز ہیں جنہوں نے ایشیا کپ کے اندر بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور عوام کے جہاں وہ دل جیتے ہیں پاکستان میں دل جیتے ہیں اور یہ آل ارونڈر کے طور پر کام کریں گے جہاں پر نیکس ہمارے پاس عثمان غادر جنہوں نے ایشیا کپ کے اندر تو کوئی انہوں کے اتنا چانس نہیں ملا ایک میچ کے اندر سے لنگ کا کلاب ان کو چانس ملا تھا ان کو ایشیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے سکارڈ کا حصہ بنائے گیا ہے آگے ہمارے پاس محمد وسیم جونئر یہ ایسے پلیئر ہیں جو کہ کپ کے اندر انجر ہو گئے تھے اور اب دوبارہ کمبیک کی ہیں انہوں نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو کہ اسٹیلیا میں ہے اس کے لیے کمبیک کیا ہے اب دیکھیں ان سے کیا امیدے ہیں وہ بستہ ہمیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اچھا کارنا مسار انجام دیں گے اگر ان کو ٹیم میں جگہ ملی بھی تو لازمی اچھا پر فارم کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس بہت ہی پیارے ہیں ہمارے بیٹر جن کا نام ہے حمد رضوان جس کو ہر بندہ جانتا ہے نمبر ون ٹی ٹوانٹی پلیئر بھی ہمارے ان سے بہت اچھی امید ہے بس ان سے یہی کہنا ہے کہ یہ اپنے سٹرائک کرنے آئے تو اچھی طرح کھل کے کھلے نیکسٹ آپ کی سب کے پیارے چچا جان افتخار تھاکو افتخار چچا جو کہ ابھی تک کتنا ہمیں خوش نہیں کر پائے ایشیا کپ کے اندر اچھی کار کر دی نہیں دکھائی لیکن پھر بھی سیلیکشن کمیٹی نے ان کو دوبارہ موقع دیا ہے اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے دوبارہ انہیں چوز کر لیا ہے سیلیکٹ کیا ہے جنہوں نے دوبارہ انٹری کیا ہے جنہوں نے پی ایسل کے اندر بہت اچھا پرو فارم کیا ہے شان مسروض جو کہ ٹیسٹ کریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور ٹیسٹ کریکٹر بھی رہ چکے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمارے بہت ہی اچھے پیسر نسیم شاہ جنہوں نے ایشیا کپ کے اندر بھارت کو دھول چٹائی تھی اور ان کے اوپنر بھلے بھارتوں کو واپس پیویلین میں بیجا تھا یہ دوبارہ کمبیک کر رہے ہیں اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ہیں اور یہ ہیں ہمارے سب کی پیارے شہین شاہ فریدی جو کہ انجری کے باہر ایشیا کپ سے تو باہر ہو گئے تھے لیکن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اسکارڈ میں شامل ہیں ہمارا سیم شاہ اور یہ پیر بہت ہی اچھا ورد کرے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پیارے حارس روو صاحب جو کہ ڈیتھ ہور کے بہت ہی اچھے پلیئر ہیں اور ڈیتھ ہور میں بیسٹ مین کو بہت تنگ کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی خوشدل شاہ جنہوں نے ہانگ کانگ کو تو بہت پھینٹا لگایا تھا لیکن کسی اور ٹیم کے خلاف اتنی کارگرد کے چیم نہیں تھی تو نیکسٹ ہمارے حیدر علی ہیں جنہوں نے ایشیا کپ کے اندر موقع تو بچارے کو نہیں ملا لیکن اب امید کرتے ہیں کہ ان کو انگلنگ خلاف اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں موقع دیں گے اور اچھا پرو فارم کریں گے یہ ہیں وہ پلیئر یہ ہمارے پاس جنہوں نے جو کہ ہاریٹر میمبر دنے ماسٹر فلی جو کہ ہر دفعہ کہتے ہیں لیکن کوئی اتنی کارگردگی نہیں رہی ان کی یہ شکاپ میں لیکن فغانستان کو لازمی اس کے ساتھ لڑائی وغیرہ تو لازمی کیتی یہ ہیں جی ریزر پلیئر جو کہ بیٹھے ہوں گے پیچھے لیدہ اگر کوئی انجڑ ہوگا تو اس کے لیے جائیں گے ہارس ہیں جو کہ بیک اپ وکڑ کیپر کے طور پر کام کریں گے نیکسٹ ہمارے یہ فخر زمان صاحب جنہیں بھارت کے خلاف تو سینچری داگ دی تھی چیمپئن ٹرافی میں لیکن اس کے بعد کوئی اتنی خاصی کارگردگی نہیں رہی یہ ہمارے شاہ نوازدھانی صاحب جن کے ساتھ بہت ہی آپ سمیلے نائن صافی ہوئی ہے یہ بچارے ایسے پلے رہیں گے جن کو موقع اتنا نہیں ملا لیکن ایک میٹ میں موقع ملا تھا اور ان میں اچھا پروفارم کیا تھا لیکن بعد میں کوئی موقع نہ ملا امید کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ اچھا پروفارم کریں گے